السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں پھر خوش آمدید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لادی گینگ آئے بگاہ کاروائیاں کرتا رہتا تھا اور آخر میں اس کا قلعہ کما کیا گیا اور اس کا کمانڈر مین کمانڈر خدا بھائی لادی کو مارا گیا اس کے ساتھ اس کے ساتھی کو بھی جہنم واصل کیا گیا اس کے بعد وقت گزرتا گیا لیکن آج کل پھر لادی گینگ کی صورت میں ایک گروہ سار اٹھا رہا ہے جو کافی نقصان کر رہا ہے دیرہ غازی خان پھر بدماشوں کے نرگے میں آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں مجید جنڈوں نے گفتاری دی تھی یا اس کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد وہ مزید کمزور ہو چکا تھا لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر کاروائیاں ہو رہی ہیں لادی گینگ آئی یا کوئی اور ہے اس کے خلاف پولیس کو فل فل ایجیکشن لینا چاہیے اور لوگوں کی جان چھڑوانی چاہیے اور آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو آدمیوں کو لادی گینگ نے فیر کر کے ایک کو مارا اور دوسرے اس کے بیٹے کو اس کو آغوا کر کے لے گئے جس کو فیر مارا گیا اس کا نام خیر محمد ہے اور اس کے بیٹا محمد بلاول اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ کوئی پتہ نہیں چل سکا ابھی تک پولیس سراغ لگا رہی ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں لے کر گئے ہیں ان کا پیچھا جاری ہے ڈیرہ غزی خان کی عوام کی اپنے حکام سے حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس قسم کی کاروائیوں کو رکنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے تاکہ ان لوگوں کی جان چھوٹ سکے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ سر نہ اٹھائیں ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ